یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیکا اجمعین محترم معزز صحبیر اکرام خبتین و حضرات اللہ کے مہمانوں ستائیسوہ سپارہ تو مکمل ہو گیا لیکن درس میں نبی چھبیسوہ پارے کی کچھ آیتیں بھاقی تھی انشاءاللہ اس کو لے کر چلتے ہیں یہاں پر سورہ فتح میں وہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ آقا علی صلات و تسلیم نے کہ جب فتح مکہ سے پہلے میرے سرکار تشریف لائے آیت نمبر ستائیس ہے آقا علی صلات و تسلیم کے جب تشریف لائے اور میرے سرکار نے خواب دیکھا کہ سرکار احرام کی حالت میں ہیں اور کعبے کا تواف فرما رہے تو حضور علی صلات و تسلیم نے اپنے اس خواب کو جب اپنے جانساروں کے سامنے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے ہماری جان جاتی ہے چلی جائے ہمارے نبی کا خواب پورا ہوگا اب تو عمرہ ہوگا وہ ان چیزوں سے نہیں گبراتے تھے کہ کفر ہمیں کیا کہے گا کفر نراز نہ ہو جائے ان چیزوں سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور حضور کا سچا غلام وہی ہوتا ہے عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا ہم نے کفر کو خوش کرنے کے لئے تھوڑی رکھا ہے ہمارا کفر سے کیا تعلق ہے سیدنا مولا قینات رضی اللہ نے یہودی کو کیا کہا تھا کہ اگر تو کلمہ پڑا ہوتا تو ساتھ بیٹھاتا بلکہ تجھے اپنے آگے بیٹھاتا لیکن تو بیمان ہے تو ہمارے پیچھے بیٹھے گا اس لیے کہ عزت ایمان کی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ ذکر ہوا اقلی صلات و تسلیم عدیبیہ کے اس وعدی تک پہنچے اور وہاں پر کفر نے جو ہے وہ اقلی صلات و تسلیم کا راستہ روکا اور وہاں پر رسولہ حدیبیہ بیٹ رضوان کہ جس کا ذکرہ بھی پیچھے گزر بھی کیا اور اس ذکر میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے اقلی صلات و تسلیم نے عزت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ان کو بھیجا تھا اپنی طرف سے سفیر بنا کر اور یہاں پر کسی نے یہ افعہ اڑائی کہ کفار مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ ان کو شہید کر دیا اقلی صلات و تسلیم نے اسی مسئلے پر جو ہے وہ پھر اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ ہمارا عثمان اتنا قیمتی ہے کہ ایک عثمان کے قاتل امام اپنے پندرہ سو جانیساروں کی جانداؤ پر لگا سکتے تو وہاں پر جب بیعت ہوئی تو رب کریم نے فرمایا کہ درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی تھی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا بنا کہا جب اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا تو اگر کوئی چرسی موالی کھڑے ہو کر ان صحابہ کے اوپر بگ بگ کرے تو ہمیں اس کی طرف کوئی کان نہیں دھرنا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا بولا جن کے ایمانوں کی تصدیق میرا خدا کر دے تو ان کے ایمان سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا تو یہاں پر وہی ذکر آیا اسی آیت میں کہ آقلی صلات و تسلیم حدیبیہ سے پھر واپس تشریف لیا آئیتیں اور عمرہ نہیں کیا اور نہ کرنے دیا ان لوگوں نے لیکن رب کریم نے فرمایا کہ حبیب اپنے غلاموں کو خوشقبری دے دیں یا آج آپ کو مکہ میں جانے نہیں دیتے ان قریب وہ وقت آئے گا کہ پورا مکہ ہی آپ کا ہوگا اور اسی کے کچھ تنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد فتح مکہ ہوا اور آقلی صلات و تسلیم بغیر لڑے سیدنا خالد بن ولید کا تھوڑا بہت مقابلہ ہوا تھا اس لیے کہ یہ خالد بن ولید کی شاہد نہیں ہے کہ وہ تشریف لائے اور دو چار کو فارغ نہ کرے تو بارہ بندے انہوں نے مارے تھے اور دو مسلمان بھی جامع شہادت نوش کر گئے تھے فتح مکہ کے اندر یہی ٹوٹل لڑائی ہوئی ہے اور ایسے ہی پورا مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا پھر رب کریم نے فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ تمام دینوں پر دین اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیں اور کافی ہے اللہ ان پر شہید گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کی صورت کے اندر یہ بڑی مشہور آیت ہے جس میں میرے سرکار کا نام نامی اس میں گرامی ہے ایک مزہ کی بات آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء اکرام کا ذکر قرآن مجید میں کیا تو ان کو ناموں کے ساتھ کیا یا ابراہیم یا دعود یا سلمان یا زکریہ یا یحیاء تو سب کو جو ہے ان کے ناموں سے پکارا ہے پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے نام سے نہیں بکارا صفتوں سے بکارا ہے یا ایو المزمل یا ایو المدسر یا ایو الرسول یا ایو النبی یاسین تاہا شاہد مبشر نظیر دعیے اللہ سراجم منیر یہ سارے نام میرے سرکار کہیں تو عقلی صلات و تسلیم کو جہاں پر رب کریم نے نام سے بھی لیا ہے تو صرف نام نہیں نام کے ساتھ پھر صفت بھی ہوگی نام نہ ہوگا نام کے ساتھ نات بھی ہوگی جہاں پر حضور کا نام آیا تو ساتھ میں پھر اتنی لمبی نات بھی ہے کہ میرے عبیب تم میں سے کسی مردوں کے والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور وہ آخری نبی ہیں تو یہاں پر بھی جب رب کریم نے اپنے حبیب کا نام لیا تو صرف نام نہیں لیا جیسے دیگر انبیاء کا ہے علیہ السلام کے جو نام ہیں یا زکریہ یا دعود یا ابراہیم تو یہاں پر فرمایا محمد رسول اللہ یعنی پورا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر بجلی بن کے کڑکتے ہیں اور مومنوں کے لئے ان کے دل اتنے نرم ہے کہ وہ اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں پیاس کی شدت ہوتی ہے اہد کی وادی ہے آخری سانسیں ہیں اور وہ پانی پی رہا ہے تو برابر سے آواز آتی ہے بھائی مجھے پانی چاہیے اس نے پانی چھوڑا دوسرے کو دیا دوسرے نے پھر تیسرے کو دیا اور تیسرے نے سب سے آخر میں پہنچایا اور جب سب سے آخر میں پہنچا تو وہ جامع شہدت نوش کر چکا تھا دوڑ کر پہلے والے کے پاس آئے کہ چلو ابھی سی کو پانی پلا دیتے ہیں تو دیکھا تو پہلے سے لے کر آخر تک سارے جامع شہدت نوش کر چکے تھے ان کے دلوں میں اتنی نرمی تھی اپنی آخری وقتوں کے اندر بھی پانی کی دو بندے انہوں نے پی نہیں بلکہ اپنے بھائی پر وہ فدا کر دی تو رب نے فرمایا کہ ان کے دل اتنے نرم ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ رکو اور سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی اور ان کے چہرے کا نور بتائے گا یہ رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر جو نور ہوگا فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جن کا ذکر امن تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا اقلی صلات و تسلیم نے فرمایا میرے دل کی بے قراری میرے چاہنے والوں کے لیے صحابہ کہنے لگے ہم چاہنے والے نہیں فرمایا تم میرے صحابہ ہو انتم اصحابی تم میرے صحابہ ہو احبابی ایک ہے اصحاب ایک ہے احباب فرمایا انتم اصحابی تم میرے صحابہ ہو چاہنے والے احبابی قوم آمنو بھی ولم یرونی چاہنے والے تو بعد میں آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے تب بھی مجھ پر ایمان لائیں گے میرے ایک جلوے کی قیمت وہ یہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک جلوہ دیکھنے کے قاطر اپنا مال آل پورا جہاں قربان کرنے کو تیار ہوں گے یہ ان کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کا ماتھا یعنی جن کا چیرہ اور آگے کے دو پاؤں اتنے اتنے یا اتنے اتنے وہ سفید ہوں تو کیا کالے گھوڑوں کے اندر یہ چمکنے والے چیرے اور چمکتے ہوئے پاؤں آتھ والے پہچانے جائیں گے کہ نہیں کہ نہیں آقا بالکل پہچانے جائیں گے فرمایا بس میدان محشر میں میرے غلام جب آئیں گے تو ان کے چیرے چمک رہوں گے اس سے میں پہچان لوں گا میرے غلام آ رہے وضو کے اثر سے ان کے چیرے چمکتے ہوں گے سورت العجرات میں صرف میں ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا اللہ سے ڈر و بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ رسول سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا لیکن رب نے صرف اللہ نہیں ساتھ میں رسول کا بھی فرمایا ہے اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھنا اگلی آیت میں فرما اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے یا نبی کی آواز پر اونچا نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو چیک کر پکارتے ہو اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے زندگی بھر کے آمال برباد کر دیں گے اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے زمانے میں بڑی تبلیغ کی اور پوری دنیا میں جہازوں میں اور مرسیڈیز میں گھوم گھوم کہ میں نے لوگوں کو بڑی ہدایت کی ہے لیکن میں ساتھ میں نبی کا گستاق بھی ہوں اور میری زبان کے اندر عدب بلکل نہیں ہے تو رب نے فرمایا ساری تبلیغیں تیرے مو پہ مار دی جائیں گی اس لیے کہ اللہ کو ایسی کسی تبلیغ کی آجت نہیں جس میں نبی کے لیے سوئے عدب ہو ایسے لوگوں کی نیکیوں سے ان کی عمال سے میرے رب کو کوئی غرض نہیں ہے رب تو فرماتا ہے کہ جو عبیب کا باعدب ہو گیا زمین سے عرش بری تک ہم اس کے نام کو بلند کر دیں گے جنہوں نے عدب کیا بارگائی رسالت کا عزت اسی کو ملتی ہے عزت اسی کو ملتی ہے جو رسول اللہ کے در پر رسول کریم کی عزت پر جو پہرا دے عزت اسی کی ہوتی ہے آنکھ کھول کر آپ دیکھ لیں کہ کربلا کی وادی سے لے کر کی یزیدیت کے سامنے مولا حسین تھے کیسی عزت رب کریم نے امام حسین پاک کو عطا کی راجہ دائر کے سامنے محمد بن قاسم تھے راجہ راؤ کے سامنے داتا علی اجویری تھے اسی طرح سے پرتوی اور جوگی کے سامنے معین الدین اجویری تھے موتظلہ رافضیت کے سامنے شیخ عبدالقادری چیلانی تھے ہندو مت کے سامنے ٹیپو سلطان تھے سومنات کو توڑنے کے لیے محمود غزنوی تھے جس وقت میں ہندو نواز اکبر جیسا بادشاہ آیا تو سامنے مجدد الف ثانی تھے قادیانیت کے سامنے پیر مہر علی شاہ گولڑوی تھے نجدیت کے طوفان پر بند ماننے کے لیے امام احمد رضا خان تھے تاثیر جیسے کو پہنچانے کے لیے واصل جہنم کرنے کے لیے ملک ممتاز تھے اور ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے پاکستان میں میرے رب نے قادم رزوی کو بھیجا تو یہ وہ سارے آقلی صلاحات و تسلیم کے غلام ہیں جنہوں نے امیشہ دین اور اسلام پر جنہوں نے امیشہ پہرہ دیا ہے تو رب پہ کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چھنا ہے تقوی کے لیے انہی کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہیں نبی کا عدب اسی کو ملتا ہے جس کے دل کو میرے خدا نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہوتا ہے بے عدب عاشق رسول کبھی بھی نہیں ہو سکتا بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کو آپ کے خیمے اور آپ کے کاشان اقدس کے باہر سے آواز دے کر پکارتے ہیں ان میں سے بیشتر بے اقل ہیں یا رب کریم قرآن کی آیتوں کا میں صرف آپ کے سامنے یہ ترجمہ کر رہا ہوں سورة الحجورات کا اے ایمان والوں اگر آئی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تو اندے بیرے ہو کر اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنا بلکہ جس کی طرف وہ اشارہ کرے تو اس بات کی جا کر پہلے پوری جانچ پڑتال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فاسق کی منگھڑت رپورٹ پر تم کہیں کچھ کرنا بیٹھو اور بعد میں تم کو فعل تم نادمین تمہیں ندامت اٹھانی پڑے ہماریاں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی آ کر آپ کے کان میں وسوسہ ڈال کے چلا جائے تو آپ کو فوری طور پر اس کی بات کی یقین دہانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ پہلے اس کی تصدیق کریں کہ آیا یہ حقیقت اے کے نہیں اور تصدیق کے بعد جو بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں اس کا جو بھی فیصلہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے وہ فیصلہ کیا جائے نہ یہ کہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انہی کاموں کے اندر چوبیس گھنٹے مصروف رہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت اطا فرمائے پھر رب کریم نے فرمایا کہ جان لو اے کافروں اے بیمانوں اے یہودیوں اے دین کے دشمنوں اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں اتنا سب کچھ کرنے کہ باوجود بر تم پر آسمان نہیں توڑا جاتا سمندر کہتا ہے اے میرے مالک یہ گستاق ہے دوبو دوں یہ سمندر روزانہ رب سے کہتا ہے یہ سمندر میرے رب کا لشکر ہے بتایا تھا آپ کو جند من جنود اللہ یہ سمندر اللہ کا لشکر ہے یہ پرندے اللہ کا لشکر ہیں یہ مچھر مکی یہ جویں یہ سب اللہ کا لشکر ہیں ماضی کے اندر یہی سارے لشکر آتے رہے اور جنہوں نے پوری پوری قوموں کو علاق کیا ایک مچھر کونسا آیا تھا ابھی کونسا مچھر تھا وہ ڈینگی تو اس ایک ڈینگی نے ہندوستان کو بھی الائیا پاکستان کو بھی الائیا دنیا کو بھی الائیا تو یہ سارے میرے رب کے وہ ہیں لشکر ہیں تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان پر عذاب کیوں نہیں ہوتا جان لو تم میں میرے رسول رہتے ہیں یہ رسول رہنے کی وجہ سے تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا اور وہ رسول کے جنہوں نے تمہارے لئے پسند کیا ایمان کو ہمارے رسول نے ہمارے لئے کیا پسند کیا ایمان کو اور انہوں نے مزین کیا تمہارے دلوں کو ایمان سے اور نہ پسند کیا انہوں نے تمہارے لئے کفر کو فس کو اور نافرمانی کو یہی وہ لوگ ہیں جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہدایت والے ہیں پھر میرے رب نے فرما اے مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے صلاح کا دروازہ کھولو تاکہ تم پر رحم کیا جائیں جس زمین پر اخوت اور بھائی جارگی ختم ہو جاتی ہے اے زمین کہتی ہے کہ مالک یہ تیرے بندے اتنے نافرمان ہو گئے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اب میں ان نافرمانوں کو اس زمین پر قہد پڑتا ہے جہاں پر صلاح رحمی کو ختم کر دیا جاتا یہ کون کرتا ہے زمین کرتی ہے آج میں پڑھنا تھا سورہ واقعہ تو اس ٹیم پر میری ایک اپنی کیفیت تھی عربی تھوڑی بہت میں سمجھ لیتا ہوں بار بار ایک لفظ آ رہا تھا اَنْتُم 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 تَقْلُقُونَهُ اَنْتُم تَزْرَعُونَهُ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ آسمان سے پانی تم برساتے ہو اوکے ہم زمین سے فصلے تم اگاتے ہو اوکے ہم انسان کو تم پیدا کرتے ہو اوکے ہم تو اے زمین تو کہتی ہے اے کہ بنجر ہو جا یہ کیسے ہو جا جب بندوں کو ام نے پیدا کیا اے تو قیامت تک ان کا رزق بھی ام فراہم کرتے رہیں گے اتنی بڑی زمانت کوئی بھی نہیں دیتا سوائے میرے خدا کے تو وہ بار بار فرماتا ہے اَنْتُمْ تم نے کیا تم نے برسایا تم نے پیدا کیا تم زرات اگاتے ہو تم زمین سے فصلے لگاتے ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے سارا ہم کرتے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں گے پھر رب کریم نے فرمایا کہ دو بھائی اگر لڑ جائیں تو ان کے درمیان جو صلاح کرائے ان پر اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے اخوت اور بھائی چارگی لیکن شرط یہ ہے مومن مومن امارا ایمان کا رشتہ ہے امارا آپس میں ایمان کا رشتہ ہے ابو لہب میرے نبی کا سگا چچائے حضور کا کلمہ نہیں پڑا تو وہ صحابی بھی نہیں ہیں جبکہ سگا چچائے سمجھ رہے آپ اور اس کی مضمت میں پوری صورت رب کریم نے اتار دی صورہ لہب تو ہمارے یہاں پر بلڈ ریلیشن نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے بلیو ریلیشن اعتماد کا رشتہ اور امارا اعتماد امارا رسول ہے کہ ہم رسول کے اس دارے میں اور اس کرم کے سائے میں ہم ساری امت ایک ہیں ہم ساری امت ایک ہیں میرا آپ کا واسطہ کیا ہے میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے امارا کیا رشتہ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں رشتہ کیا ہے وہ رشتہ پیارے مصطفیٰ کا وہ رشتہ کلمے کا ہے وہ رشتہ نبی کی محبت کا ہے وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے پھر آگے فرمایا اے لوگوں ایمان والوں سنو کسی قوم کا مزاق نہیں اڑانا جو تمہارے مومن بھائی ہیں کسی قوم کا مزاق نہیں اڑانا نہ مرد اڑائیں نہ عورتیں لیڈیز کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کسی کا دانت بڑا ہو تو اس کا نام رکھ دیا جائے گا کسی کی ناک بڑی ہو تو اس کا نام بدل دیا جائے گا کسی کی آنک بڑی ہو تو اس حساب سے اس کا نام رکھ دیا جائے گا کسی کا رنگ کالا ہو تو اس حساب سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے آپ اس شخص کا مزاق نہیں اڑا رہے جس نے اس کو بنایا ہے آپ اس کا مزاق اڑا رہے ماؤں کے شکموں میں صورتیں وہ خدا بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے اب آپ نے جب اس کا مزاق اڑایا کالا اور کوئی بھی لفظ آپ نے اس کے لئے استعمال کیا تو میرے رب نے فرما یہ گناہ کبیرہ ہے لوگوں کی طرف مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اشارے بازی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے لوگوں کے لقب کو بگاڑ دینا ان کے ناموں کو بگاڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور پھر فرماے کہ اپنے بھائیوں کے لئے بدگمانی نہیں کرنا بدگمانی سمجھتے ہیں یعنی آپ کسی سے ملنے کے لئے کہے اس نے دروازہ نہیں کھولا آپ نے فوراں بدگمانی کر لی کہ یہ تو ہمیشہ ایسی ہے کہ اس کو ایک کپچھائے پلانی نہ پڑ جائے کنجوس دروازہ ہی نہیں کھولتا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمام میں ہو ہو سکتا ہے نماز پڑھنا ہو ہو سکتا ہے کسی اور مصروفیات میں ہو اور دروازے پر جانے کا طریقہ کار آپ کو پتا ہے نا کسی کے دروازے پر جائیں کتنی مردہ دستک دینی ہے تین بار دستک دینی ہے تین مرتبہ اور دستک سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ نہیں ہے کہ پورا دروازہ ہلا کے رکھ دیا اس کا آہستہ سے دستک دینی ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ دروازہ کھول دے ٹھیک نہیں تو اچھا گمان کر کے وہاں سے واپس چلے جانا ہو سکتا میرا بھائی سو رہا ہو اور بھائی کو بھی یہ چاہیے کہ واقعی میں وہ اس کے گمان کو اچھا ہی رکھے یہ نہیں ہے کہ آئی میں سے جھانک کے چلا گیا اچھا ہی آئی ہے کھول نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بدگمانی آرام ہے بدگمانی کسی بھی اعتبار سے آپ نے اپنے بھائی کو دے کا نہیں گاڑی لے کے جا رہا ہے اب چوری کی ہوگی ہے اب فراد کیا ہوگا اس نے اب کسی کا مال کھا کے لیے آئے گی سمجھ رہا آپ یہ بدگمانی ہے بدگمانی کیا ہے حرام جب تک کہ آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے تو بدگمانی کرنے کا آپ کو کوئی بھی عق نہیں ہے یہ میں کسی آپ اب ہوا کی بات نہیں کر رہا نہ نو بی بیوں کی کہانی سنا رہا ہوں نہ ہمارے ہاں صدر میں بکنے والی ریڑی کی کتاب ہے بلکہ میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ کائنات کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک ہے آئیے میں قرآن پاک کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں پھر رب کریم نے فرمایا کہ اے میں انوالو بدگمانی نہیں کرنا کیونکہ بہت سی بدگمانی جو ہے وہ تمہاری غلط ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لئے جاسوسی بھی نہیں کرنا اب ہمارے پاس انہی سب چیزوں کے لئے کام رہ گیا معلوم تو کرو یہ چل گیا رہا ہے آج کل اس کا آنا جانا کہاں چلنا آج کل اس کی بیٹا کہاں ہے وڑا پیسہ آ رہا ہے پتہ دو کرو کہاں سے آ رہا ہے تو اس کے اندر وہ اپنی ساری ویٹیمینز لگا رہا ہوتا ہے ایک آج کے یہی ویٹیمینز اس نے قرآن مجید پڑھنے میں لگائی ہوتی یہ ویٹیمینز اس نے تحجد پڑھنے میں لگائی ہوتی یہ ویٹیمینز اس نے کفر کے خلاف لگائی ہوتی قطم نبوت کے منکروں کے خلاف اور ناموسی رسالت کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کے خلاف اگر اس نے اپنی کے ویٹیمینز استعمال کیا ہوتے تو اسلام آج کہاں پر پہنچتا تو ہم تو آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تو رب نے فرمایا کہ جاسوسی نہیں کرنا غیبت نہیں کرنا رمضان مبارک میں بھی رات کے وقت میں وی آئی پی نشستیں لگتی ہیں دن بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں اس ایک نشست کے پندرہ منٹ کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں اور نہ صرف وہ ختم ہوتی ہیں بلکہ پتہ نہیں کتنوں کی نیکیاں اپنے سر پہ لے لیتے ہیں جو آپ پر ادھار ہیں میدانِ محشر میں آپ کو دینی پڑیں گی فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے مرے وے بھائی زندہ بھائی نہیں مرے وے بھائی کو سامنے پیش کیا جائیں یہ لیجے چھوری کانٹا اپنے بھائی کا مرے وے کا گوش کھائیں سامنے والے پر کیا بیتے گی ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں بھائی سگا اور وہ مرا ہوا ہے اور آپ کو دیا ہے کہ یہ لیجے چھوری گوش کٹا اور کھاؤ تو رب نے فرمایا کہ تمہارا غیبت کرنا تمہارے مرے وے بھائی کے گوش کھانے سے بھی زیادہ برا ہے جیسے تم نہ پسند کرتے ہو اپنے ضمیروں کے امپر اس کو رکھ لو تو انشاءاللہ غیبت کی عادت چھوڑ جائے گی غیبت کی عادت چھوڑ جائے گی جب غیبت کرنے کا پلان بنے اس ٹیم پر دروش شریف پڑھنا شروع کر دو جب کسی کی غیبت کرنے کا مون بنے تو پھر کیا کرو دروش شریف پڑھنا شروع کر دو قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھو میرے آقا نے فرما کلمتانی خفیفتان دو کلمیں ہیں بہت ہلکے سقیلتانی علی المیزان بہت بھاری ہیں میزان پر ترازو پر نیکیوں کے ترازو پر بہت بھاری حبیبتانی علی الرحمن اور اللہ کے محبوب ترین یہ دو کلمیں ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اتنا سا اگر پڑھو گے تو تم کو نہیں پتا تمہاری نیکیوں کا جو پڑھ رہا ہے وہ زمین سے آسمان بھر دیا جائے گا تو جب کبھی ایسا کوئی پلان بنے تو ان کاموں کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ان تمام برے کاموں سے محفوظ رہیں گے اچھا یہ کام معلوم ہے کون کرتا ہے جو معاشرے کا سب سے بزدل انسان ہوتا ہے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے اس لئے کر تو سکتا نہیں ہے کچھ سامنے بات کرنے کی دم نہیں ہے جرت نہیں ہے چار دیواری میں بیٹھا ہوا اور فارغ ٹائم اس کے پاس بہت ہوتا ہے جس کے پاس کام ہوتا ہے اس کے پاس یہ سارے کاموں کا کام نہیں ہوتا جو ہماری ہم فارغ بٹا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام دھندا نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا اس کا کام پھر یہ ہوتا ہے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے یہ کر دیا وہ اسی میں لگا رہتا ہے اللہ پاکہ ہمیں محفوظ رکھے پھر رب کریم نے فرمایا کہ یہ قوم قبیلے مرد عورت یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ صرف ایک پہچان کے لیے یہ کون ہیں جناب جناب یہ فاروقی صاحب ہیں یہ کون ہے یہ جناب صدیقی صاحب ہیں یہ کون ہے جناب یہ عثمانی صاحب ہیں یہ کون ہے یہ قریشی صاحب ہیں تو فرمایا یہ قوم قبیلے یہ جتنا بھی ہے نا مال دولت یہ وہ سب نام شورت یہ سب ایک عارضی طور پر ہے اور یہ آپس میں دوسرے کی پہچان کے لیے اس سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ باعزت ہے مجھے حیرت ہوتی ہے اگر کوئی چور کی عزت کرے آپ کو پتا ہے نا ملک کے اندر بڑی بڑی پوسٹوں کے پاس چور بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں یہ چور ہے اچھا خاصا پڑا لکھا آدمی اس چور کے سامنے یوں گھڑا ہوا ہے ارے میں نے کہا یہ زمانے کا سب سے بڑا بےوقوف انسان ہے یہ یہ پتا ہے یہ چور ہے اب تو چور کے سامنے ایسے کھڑا ہو رہا ہے کلمہ پڑا ہے تُو نے نہیں نہیں اس سے مجھے لاکھ روپے مہینے ملتے ہیں میں نہ رب کی بارگاہ میں اگر تُو نے ایسے کر کے ہوتا ہے نا تو آج ایسے کر کے تُو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تجھ پر نور کی بارش ہوتی پھر رب کریم نے فرمایا ایمان اور اسلام کی تعریف کہ وہ لوگ کے جو عرابی تھے جن کے دل سخت تے بدوی انہوں نے کہا ہم ایمان لیا ہے اے محبوب آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان لیا بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے اسلام نہ ہم نے قبول کر لیا بات کو سمجھیں ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان کل ہمیں پڑی تھی نا تعریف اسلام اور ایمان ظاہری طور پر بندہ سارے عمل کرتا یہ کیا ہے اسلام لیکن وہی عمل جب وہ دل سے کرتا ہے تو وہ کیا ہے ایمان ہمارا ایمان ہے کہ خدای ہمارا رب ہے ہمارا ایمان ہے کہ پیارے مصطفی ہی ہمارے رسول ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہی ہمارا دستور ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی ہماری محشر میں شفاعت کرائے گا یہ سارا ہمارا کیا ہے ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ان کی نالین پر قربان ہو گیا وہ زمانے کی ساری عزت پائے گا یہ ہمارا ایمان ہے تو ظاہری طور والا نہیں بلکہ باطنی طور پر جن کے وجود کے اندر آپ ایمان والے ہیں؟ جی آپ کیسے ایمان والے ہیں؟ اببہ نے بتایا تھا میں ایمان والا جب پیدا ہوا تھا تو حسان ہوئی تھی میرے دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت اور مجھے بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو اسلامی گھر میں تمہارا پیدا ہوئے اچھا آپ کو ویسے نہیں پتا کہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں ایمان والا کیسا میرا رب میرے ایمان کی تعریف کرتا میرا رب میرے ایمان کی تعریف کرتا چاندے کا کہنے یہ کہنے تم اس کو خدا کہتے ہو سورج نکلا وہ چھپ گیا سورج ڈوبا تو آپ نے فرمایا تم اس کو کہتے ہو جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام نشانیوں کو یہ خدا کو دیکھنے کے بعد کہنے یہ تمام چیزیں خدا نہیں او میری قوم اقل پکڑو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ خدا ہے یہ نہیں ہے ان کو تم لوگوں نے کسی نے چاند کو پکڑا ہوا ہے کسی نے سورج کو پکڑا ہوا ہے اور ہندو تو ایسا ہے صبح نانا مرا شام کو بلی آئی نانا جی پرنام استغفراللہ کہنے نانا آ رہے تو یہ ان کی مذہب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے ایمان پر قائم رکھے استقامت دے ایمان بچا کر جو نکل گیا وہ کامیاب ہے ابھی ہم نے ستائیسویں سپارے کے اندر پڑا میں بھی پہنچتا ہوں تو وہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں پھر رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا اے انسان ام تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں آیت نمبر ہے سولہ سورہ قاف ام اللہ کہاں ہیں ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں بن سوڑ والے سے آپ پوچھیں ایک طبقہ ہے ہماری یہاں بن سوڑ پہ ہوتا ہے چوتے دن اونٹ کٹتا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے کہتا ہے وہ اوپر آسمان پہ میں وہاں پر ہے یہاں نہیں ہے کہنا نہیں وہ وہاں پر ہے وہ ہی سے دیکھ رہا ہے میں نماز اللہ اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھنا ایمان سے خارج جائے اللہ جسم سے پاک ہے جہر سے پاک ہے زمانے سے پاک ہے مکان سے پاک ہے اس کی ذات لا محدود ہے اس کے صفات لا محدود ہیں اس کی کوئی بھی شیط اس کی کوئی بھی شئے اس کی کوئی بھی صفت محدود اور جس نے محدود کیا وہ پھر خود محدود ہو گیا تو ہمارا رب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو قیدہ تیرا دور ہے اللہ کرے تو رب سے دوری رہے ہمارا رب ہم سے قریب ہے اور ہم اپنے رب کے قریب ہیں اب سکرات موت کا ذکر کیا وجہ سکرات الموتی بلا اق اللہ کی پنا سکرات کی کیفیت ہر ایک قوانی ہے موت کی جو جانکنی کا وقت ہوتا ہے اور جس وقت میں اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی اس کو کہتے ہیں سکرات کا عالم اس سکرات کے عالم کے اندر بندے کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے یہ شیطان ہے نا ماں کا روب دھار کے آتا ہے آپ کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا میں تمہاری ماں ہوں اور میں عیسائی ہوں تم عیسائی ہو جاؤ یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا روایتوں سے صحیح روایتوں سے پھر باپ کا روب دھار کے آئے گا پیر کی جانب اور ادھر جو ہے وہ آپ موت کی کشمکش میں وہ پیر کی جانب آ کر کھڑا ہوتا ہے میں تمہارا باپوں میں یہودی ہوں تو یہودیت کو قبول کر لے اسی لئے تو کہا کہ سکرات کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ بار بار کیا دعا کرتا ہے اے میرے رب موت کے وقت میں کلمہ جاری رہے آپ جانتے ہیں اس وقت میں کیا ہوتا ہے اللہ اکبر جنہوں نے حج کیا حج میں وہ ایک عمل کرتے ہیں رمی شیطان کو تین دن ہوتی ہے نا شیطان کی ٹھکائی یہ رمی کے جو پتھر ہوتے ہیں یہ آپ کی موت کی گھڑی میں ساتھ دیتے ہیں جس وقت میں ابلیس آپ کے سرانے اور آپ کے پیرانے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی وہ ایمان کو کھیچنے کی جب وہ کوشش کرتا آپ کی ہاتھوں سے ماری وی رمی کی وہ کنکریاں ایسے آگ اور میزائل کی طرح آتی اور اس ابلیس پہ پڑھنا شروع ہو جاتی اس وقت میں وہ رمی کی کنکریاں آپ کو بچاتی ہیں دیکھا مومن کا کوئی بھی عمل بے مقصد کا نہیں ہے یہ بھی مقصد ہے اور وہاں پر ربِ کریم کا کرم ہوتا ہے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ دیکھیں جن کو جس سے محبت ہوگی نا موت کے وقت میں وہ ضرور آئیں گے جس کو رب سے محبت ہے رب نے فرمایا ہمارا کرم ہوگا محبوب سے محبت ہے محبوب کی ذات ہوگی سامنے جب یہ حسین نظاریں ہو تو پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتا جلدی کرو مجھے لے کے چلو یہاں سے جلدی کرو مزرگوں کے بارے میں نہیں پڑا جلدی کرو ہم نے جانا یہاں سے اس کے بعد آگیا وہ ذکر رب کریم نے فرمایا کہ جو رحمان سے ڈر گیا آیت نمبر ہے چونتیس سورہ قاف جو رحمان سے ڈر گیا بن دیکھے اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا نا اللہ سے ڈرتے ہیں رب نے فرمای یہی عدد تو پیاری لگتی ہے بن دیکھے ہم سے ڈرتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ لے بہت خطرناک آپ میں یہ تو گولی مار دیتا ہے تو اس کا ڈر ہو جاتا ہے یہ تو بہت خطرناک پارٹی ہے ایک ڈر ہو جاتا ہے میرے رب نے فرمایا کہ یہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے بھی ہم کو دیکھا بھی نہیں تب بھی ہم سے ڈرتا ہے اب اس کے ڈرگنے کی وجہ سے رب نے کیا فرمایا بِقِلْبِ سَلِيم یہی تو وہ ہے کہ جس کا دل سلامت ہے اور جنت کے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جن کے دل سلامت ہوں گے اُدْخُلُوا عَبِ سَلَام اس دل کے اندر امیشہ محبت رہے اس دل میں امیشہ اللہ اللہ کا محبوب رہے اس دل میں امیشہ نماز روزہ عج زکاة رہے اس دل میں کسی اور کو آنے کی گنجائش نہ دی جائے اس دل کے اندر اوہ جوانو صبح سے لے کر شان تک اپنے کام میں ہو نوکری پہ ہو دھندے پر اوہ بزنس میں ہو اپنے اسکول میں اوہ کالج میں ہو لیکن تمہاری جب بھی زمان کھلے تو سب سے پہلے ذکر اللہ ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو تم جہاں پر بھی بیٹھو وہاں پر اللہ رسول کی بات کرو جہاں بیٹھو وہاں پر دین کی بات کرو یہی وہ دل ہیں جن کو رب نے چن لیا اور یہ سلامت والے دل ہیں سلامتی والے دل ہیں دو چیزوں کو بہت سمالنا ہے ایک آنکھ ایک دل کو اور آنکھوں کا جو تعلق ہوتا ہے کہتا ہے نا کہ آنکھوں کے رستے دل میں اتر گئے تو اپنی آنکھوں میں آپ نے ہمیشہ ان کو رکھنا ہے کہ جن کے اترنے سے دل سلامت رہے دل زندہ رہے تو انہی لوگوں کے دل جنت میں داخل کیے جائیں گے ادھ خلوہ بی سلام اب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں کون جن کے دل سلامت ہیں ادھ خلوہ بی سلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں ذالک یوم الخلود اب آپ کو اس پروپارٹی میں سے کوئی باہر نہیں نکالے گا آپ کے نام پر یہ ریجسٹرڈ ہو چکی ہے وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آخری رکعت کے اندر آیا تھا وہ جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے مقابلہ ہے مقابلہ سابقو لگاؤ ریس اس جنت کی طرف دھوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے سورة الزاریات آیت نمبر چھپن آگے فرمایا ستاون میں اللہ کو نہ رزق چاہیے اور نہ ہی وہ کھلانے والے چاہیے فرمایا آگے ان اللہ اور رزاق تم ہمیں کیا بھرم دیتے ہو کھلا کے ہم تو خود رزاق ہیں تو جس کو کھلا رہا وہ رزق بھی میرا ہے اور تجھ کو جو کھلا رہا وہ بھی میں ہی کھلا رہا ہوں تو ہمارے سامنے کوئی یہ نہ کہہ کہ میں نے اتنی روٹیاں بات لی اور میں نے اتنا کھانا باتا اور میں نے اتنا جو اے وہ راشن باتا اور میں نے اتنا یہ باتا جب پیدا ہوئے تھے تو ہاتھ تھے ہلانے کی طاقت نہیں تھی آنکھ تھی دیکھنے کی قوت نہیں تھی عقل تھی سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی زبان تھی بولنے کی طاقت نہیں تھی ہم نے یہ ساری چیزیں جب تمہارے وجود کے اندر پیدا کی ہیں تو بس اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا تھے کچھ بھی نہیں آج بھرم نہیں کرنا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا یہ کہنا میرے رب تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس کام کرنے کی توفیق عطا کر دی میں جب سپارہ پڑھ لہا ہوتا یقین کریں مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہوتا ہے جب آپ دعا چوتی راکات میں کر رہا ہوتا ہے میں بھی دعا کر رہا ہوتا ہوں تو اس ٹیم پر میں یہ دعا کر رہا ہوں اے میرے مالک تُو نے اپنے اس کلام کو میری زبان پر جاری کیا ہے مرتے دم تک یہ کلام میری زبان پر جاری رہے یہ خدا کی توفیق سے ہوتا ہے بندے کی کوئی طاقت اس میں نہیں ہے پھر آیت نمبر اکیس دماغ کے اندر چودہ عرب خلیے ہیں کتنے موبائل ہے نا یہ موبائل اس کو جب آپ اندر کھولتے ہیں دیکھا ہے نکتے لگے ہوتے ہیں سلور کلر کے ایک ایک نکتے کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے ہے کہ نہیں بس آفٹ ویئر ہے نا وہ سارے ایک آپ کا یہ چلا رہا ہے ایک آپ کا وہ چلا رہا ہے ایک آپ کا ڈیٹا چلا رہا ہے آپ کا یہ چلا رہا ہے ایک آپ کی میموری چلا رہا ہے کتنا کہے گا ہے اس کے اندر کہنا ساڑ کہے گا ساڑ جی بی کا کارڈ ہے اس میں اورے ساڑ جی بی بہت کچھ آ جائے گا میں نے کتنا آئے گا کہنے ایک سال تک آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا تو اس کے اندر ڈیٹا موجود ہے میرے رب نے فرما دماغ میں جو امن ڈیٹا لگایا ہے نا وہ ایک سال سے لے کر نوے سال تک بھی چلا جائے محموری ویسی رہتی ہے کبھی غور نہیں کیا اس محموری کے اندر ویسی رہتی ہے انسان کے جسم کے تمام آزاں وہ بڑھاپے کے سبب کمزور پڑتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کمزور نہیں پڑتی ایک اس کا دل ہے ایک اس کا دماغ ہے یہ دو چیزیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں دل بھی زندہ بعض لوگ نہیں کہتا ہے زندہ دل آدمی ہے یہ دل بھی زندہ اور دماغ بھی مجھے بتاؤ کتنا گئے گا اس کے اندر تم نے سیف کی آئے کوئی بتا سکتا ہے کتنا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سیف ہو گیا کبھی کبار اس میں ہی ہوتا ہے ایرر بھی آ جاتا ہے اس میں کبھی ایرر نہیں آتا ایک تصویر جو بیٹھ گئی دماغ میں تو بیٹھی رہے گی دس سال کے بعد بھی جب سامنے آئے ارے پہچان لیا آپ کو وہاں ملے تھے نا یہ اندر کلک کرتا ہے فورا سمجھ باری آپ کے یہ میرے رب کی قدرت ہے تو رب کریم نے فرمایا کہ ہماری کتنی قدرتوں کو تم دیکھو گے وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پیروی کی اچھے طریقے سے اپنے بڑوں کی اپنے بڑوں کی پیروی کرنا پتہ یہ چلا کہ بڑے اچھے ہوں لما صاحب میرا بچہ قرآن نہیں پڑتا میں نہ آپ پڑتے ہیں میں نہ تو کبھی بھی نہیں پڑھا میں چاہتا ہوں یہ پڑھ لے میں نہ ایسا کبھی نہیں ہوگا پہلے آپ پڑھیں تو یہ بھی پڑھے گا رب نے کیا فرمایا باپ نیک ہے پیچھے اولاد بھی نیک آئی تو پہلے کس کو نیک بننا پڑھے گا کس کو باپ کو پھر پیچھے اولاد کیا آئے گی نیک باپ نے زیادہ تحجدیں پڑی تھی بیٹے نے تھوڑی کم کی ہے اس کی نیکیاں تھوڑی کم ہو گئے رب نے فرمایا یہ لو ہم نے باپ سے لے کر دے دی اب باپ کی کم ہو گئی فرما ہماریاں جو ایک مرتبہ تل جاتا ہے اس میں پھر کمی نہیں ہوتی میراج کی رات کتنی نمازیں ملی تھی پچاس کتنی کم ہوئی پینتالیس جب پچاس ملی تھی تو سواب بھی پچاس کا تھا سواب کتنے کا تھا پچاس کا پینتالیس واپس لے لی تو پینتالیس واپس لی تو سواب بھی تو واپس گیا نا رب نے فرمایا ہماریاں جو ایک مرتبہ دے دیا جاتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا پڑو گے پانچ سواب پچاس کا ہی ملے گا یہ کرم ہے اے میرے سرکار کا تو رب کریم نے پھر فرمایا تو یہاں پر یہ ذکر کر دیا کہ اگر باپ نیک ہے اولاد بھی پیچھے نیک آگئی جنت میں بھی ہم ان کو ساتھ ملا دیں گے وہ ہم نے چوبیسوے پارے میں پڑھا تھا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِنْ وَأَزْوَاجِمْ وَذُرِّيَاتِنْ یہ نہیں کہ صرف بیٹوں کو بیوی بھی نیک ہے تو شوہر کے ساتھ ہوگی ماں باپ نیک ہے تو وہ بھی ساتھ ہوں گے ارے پورا خاندانی نیک تھا سب کو ساتھ کر دیا چلو بڑی محبت والی بات آرہی رب کریم فرما رہا اپنے حبیب کو اے میرے محبوب اس صبر پر آپ قائم رہیں جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم کیا ہے صبر پر قائم رہیں سرکار سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس کے بعد جانتے کیا فرمایا رب نے فرما فَإِنَّكَ بِي آَيُنِنَا اگر اس کی عربی آپ کو آتی نا ہم نہیں کہتے جس سے بڑی محبت ہو ادھرجے کی محبت ہو اور وہ کافی زمانے کے بعد ملے تو ہم کیا کہتے ہیں ارے ایک زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی کہنا کیا بات کر رہو میں تو ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں کہنا کیوں آپ جو میری آنکھوں میں رہتے ہیں آپ ہر وقت میری آنکھوں میں رہتے ہیں آپ سے اتنی محبت ہے رب یہی لفظ اپنے حبیب کے لئے فرما رہا ہے حبیب آپ اپنے صبر پر جس کا آپ کو حکم دیا ہے آپ بے شک اپنے رب کی آنکھوں میں رہتے ہیں یہ صرف عبیب کے لئے رب کریم نے فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا بے شک آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں اب وہ رب کریم کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں کوئی یہ نہ تصور کرے رب کریم کی آنکھیں اس کی شان کے مطابق ہیں اس کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے سورة النجم کا یہاں پر ذکر ہوا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے اس چمکتے ہوئے تارے کی کہ جب وہ بلندی کے طرف پرواز کرتا ہے اور یہاں پر وہ تارا وَآمِنَا کا لال ہے وہ میرے سرکار ہیں وہ نبیوں کے تاجدار ہیں اور وہ حبیب کے اللہ کے حبیب ہیں سورة کونین صلی اللہ علیہ وسلم وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّا صَاحِبُكُ وَمَا غَوَا میرے آج کی رات سورة کونین نے ساری نشانیاں دیکھی رب فرماتا ہے کہ میرا عبیب ان تمام نشانیوں کو دیکھتا بھی گیا ان تمام نشانیوں کی تصدیق بھی کرتا رہا ایک ہوتا نا کہ یہ چیز میں نے نہیں دیکھی میں کیسے اس کی تصدیق کروں اور وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ علاقے دکھائے جارہے تھے وہاں پر صدرہ دکھائی جارہی تھی وہاں پر جنت دکھائی جارہی تھی وہاں پر یہ سارے جہان دکھائی جارہے تھے اور محبوب کو کیا دکھانا محبوب تو سب دیکھے ہوئے تھے اس لیے کہ محبوب کے سامنے ہی تو سب کچھ بنائیں سب کچھ محبوب کے آپ کو پتا ہے اس کائنات میں رب نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا اے کسی کو پتا چلے بتائیں تربیتی نشیز بھی حصہ شامل ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے عبیب کے نور کو پیدا کیا جب زمان کو زمانہ ملا تھا مکان کو مکانہ ملا تھا وقت کو وقت بھی نہ ملا تھا اس وقت بھی میرے سرکار نبی تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبی تو رب کریم نے سورة النجم میں اس کا ذکر کیا کہ آقالی صلی اللہ تو تسلیم مسجد ارام سے مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ کے بعد جب میراج کا سفر شروع ہوا تو یہ جو مسجد ارام سے مسجد اقصہ کا ذکر ہے یہ پندروے سپارے کی پہلی آیت میں ہم کر چکے مسجد اقصہ سے پھر جو ہے میراج مسجد ارام سے مسجد اقصہ تک کیا ہے اسرا کیا ہے اسرا سیر اور مسجد اقصہ سے آسمانوں کی جانب کیا ہے میاراج تو اسی میراج کا ذکر ہے ثم دنا فتد اللہ فکانا قابا قوسین او دنا اس رات میں محبوب کی ذات رب کی تجلیات کے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ دو کمان کے جیسے دو کنارے اتنا فاصلہ قرآن نے کہا او ادنا اس سے بھی کم تھا اقلی صلی اللہ و تسلیم نے فرمایا کہ رب کریم نے اپنا دست قدرت امارے سینے پر رکھا اور ہم نے رب کے دست قدرت کی تھندک کو اپنے سینے میں محسوس کیا اقلی اسلام فرماتے ہیں کہ نور کے نورانی سمندر میں جبریل امی بہت پیچھے رک گئے صدرہ تک آئے تھے یہ ذکر آگیا عند صدرہ المنتحہ جنت اور صدرہ یہ ساتھ ساتھ ہیں صدرہ کہتے ہیں بیری کا ایک پیڑ ہے جنت کے ساتھ ہے ساتھویں آسمان سے اوپر اچھے عمل کریں گے بیغر فلائٹ کے سب جائیں گے ساتھویں آسمان کے اوپر اللہ کے جتنے مہمان ہیں ان سب کو یہ مقام ملا ہے لیکن اپنی کوشی جاری رکھنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سمندر میں ہیں وہ نور کا سمندر ہے سارا نوری نور ہے اس نور کے سمندر میں حضور کا سفر ہو رہا ہے تو آقا لیسلات و تسلیم نے فرمایا کہ غیب سے یہ صدا آتی قفیہ محمد اِنَّا رَبَّكَ يُسَلِّ عَلَيْهِ ہماری ہاں جب کوئی ہمارا محبوب دوست آئے ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں پھولوں سے ہاروں سے کارپیڈ بچھا کے کہ آج میرا محبوب دوست آ رہا ہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے ایک دو آدمی چلے جائے بس انشاءاللہ خیر ہے خیر ہے خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوا درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی و صحابی و بارک وسلم انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے کچھ نہیں ہوا ہوگا چلیں ٹھیک ہے بالکل صحیح چلیں توجہ کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ہم اس نورانی اور نور کے سمندر سے گزر رہتے تو صدا یہ آتی ہے اے میرے حبیب آپ ڈھہر جائیے آپ کا رب آپ پر درودوں کے گلدستے پیش کر رہا محبوب کے لئے کون سے پھول بچائے جائیں گے سارے پھول تو انہی کے پسینے کے ہیں تو رب نے پھر درودوں کے گلدستے ہی پیش کیے تو اقلی صلات و تسلیم نے فرمایا قرآن نے کا جنت دیکھیں صدرہ دیکھیں عرش دیکھیں لا مقا میں پہنچیں نور کے وہ سمندر دیکھیں رب فرماتا کہ محبوب کی آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ رب کے جلوے بھی دیکھے تو پلک نہ جھپکے یہ طاقت رب نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے رب بھی ارینی مالک ایک تجلی تو دکھا دے تو رب نے فرمایا لنترانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہمارے جلوے تو وہی دیکھ سکیں گے جن کے سینے پر ہم تیس پارے اتاریں گے یہاں پر رب کریم نے فرمای یہ بہت کام کی بات ہے آیت نمبر انتالیس اور چالیس سورہ نجم انسان کے لیے نہیں مگر کوشش اور جس نے کوشش کی اس کی جزا ہوں اس کو دیں گے بندہ کہا کہ میں نے تو نمازیں پڑھنی روزے رکھ لیا زکاة دے دی اج کل لیا ابھی اگر میں چیکنگ کرنا شروع کروں تو ہماری نمازیوں میں میں جرنل ہی بات کر رہا ہوں ہمارے نمازیوں میں ستر فیصد نمازی ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں وہ قرآن مجید پڑھنا کچھ چاہتے ہیں پڑھتے کچھ اور ہیں آپ کو پتا ہے کتنی سے قرآن مجید کے اندر ہلکی سی غلطی سے معنی کتنا بدلتا ہے اب یہ جو فعالہ ہے اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے اب کسی نے اگر پڑھا جس کی پریکٹس نہیں وہ کیا کر رہا ہے اب میں نانی اسرائیل بتا رہا ہوں یہ فعالہ کی لا کو کھینچا جانتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اگر فعالہ کی لا کو تھوڑا سا کھینچا تو آپ ترجمہ ہوگا اے میرے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے دو خداوں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہم دو خدا کے ماننے والے کہ ایک اب یہ فعالہ کی لا کو اگر آپ نے کھینچ دیا نا اور کسی عربی کے سامنے اگر کھینچ کے پڑھا تو ہو سکتا ہے پھر وہ کھینچ کے وہ کہے گا کہ یہ کیا کیا اس کو جھٹکا لگے گا یہاں پر کہ اس نے کھیجا کیوں یہاں پر سمجھ رہا آپ اب ہمیں زبان تو آتی نہیں اس کے بعد آگر میں جا کر کہوں نانی اممہ آپ نے ساری نمازیں اسی طرح سے پڑی ہیں آپ کی تو ایک نماز بھی نہیں ہوئی پھر وہ کیا کہیں گی چل بھاگ یہاں سے ابھی آکے مجھ کو سمجھا رہا ہے ہاں میری نماز نہیں تیری بہت ہو گئی بہت بڑا فاظل قابل بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو ایک اسٹائل بتا رہا ہوں ہماری ہاں جو قوم کا ایک اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا تو رب کریم نے فرمایا میرا رب کیسا کریم ہے فرمایا جس کی کامل نمازیں کامل لوزیں کامل زکاة کامل آج سب کچھ ہوگا تو وہی جنت میں جاگا میرے رب نے فرمایا کوشش تو کرنا کوشش تو کرنا وہ ہم کوشش پہ بھی نجات دے دیں گے کر تو کوشش کوشش پہ بھی نجات ہوگی کر تو صحیح کوشش مگر ارگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدر سے کھلے ہوئے ہیں آن لائن کلاسے کھلی ہوئے ہیں نیٹ کی دنیا ہے سو سو کاری بیٹھے ہوئے نیٹ پر تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے اس کے بعد بھی آپ بولیں نہیں بھائی ہم نے تو بال پر ٹیپ ٹڑا کر کرکٹ کھلنی ہے پھر آپ کے لیے کوئی مام پر عذر نہیں ہے عذر تو تب ہوتا کہ جب آپ کے پاس وقت بولنے کے لیے زمان اور پڑھنے کے لیے اگر معلم نہ ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں عذر ہے ابھی کوئی عذر نہیں ہے تو رب کریم معاف فرمانے والا ہے لیکن اس کی گرفت بھی وہ شدید العقاب بھی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی گرفت سے محفوظ رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں کیا ہے سب کے لیے لنگا رکھیں دیزام میں اور اس کے بعد فاروقی شبین ہے چلیں جی مصطفیٰ جانے رحمت پہلا خو سلام شم بز میں ادایت پہلا خو سلام بے بناوٹ ادا پے کامل درود بے تکلف ملاہت پہلا ادایت پہلا خو سلام الغرض ان کے ہر ایک موں پر درود ان کی ہر خو وہ خسلت پہلا خو سلام غوثِ عظم امام متوقع والنوقع غوثِ عظم امام متوقع والنوقع جلوائے شانِ قدرت پیلا خو سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہلِ بلدِ عشیرت پیلا خو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مصطفی جانِ رحمت پیلا خو سلام شم بز میں ہدایت پیلا خو سلام اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک و سلیم و صلی علیہ میرے مالک یہاں پر جتنے بھی لوگ میرے ساتھ میرے بھائی تیرے در کے مہمان یہ سارے جو یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ امیں پورے جہاں میں سن رہیں اور آج اس مبارک رات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں دعاوں میں اے میرے مالک سب کی جائز تمنا ہو مرادوں کو پورا فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما تیری بارکہ میں بس ایک دعا دعایں تو ام نے اتنی کی ہے اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے ایک دعا آج کی رات کی اس رات میں جتنی نیکیاں برکتیں خزانے ریس درازی عمر اور جو جو اسرار اور رموز کے خزانے رکھے ہیں اے میرے مالک امارے خالی ہاتھوں کو عطا کر دے اماری جھولیوں میں ڈال دے پورے جہاں میں مسلمانوں پر آج کی رات میں کرم کر دے اور جہاں کہیں مسلمان کمزور پڑھنے مالک ان کی پشت کو مضبوط کر دے قدس کے مسلمانوں پر غیب سے مدد فرما ہندوستان کے مسلمانوں پر مدد فرما کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرما شام اور عراق کے مسلمانوں پر کرم فرما غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما افغانستان اور برما کے مسلمانوں پر کرم فرما اے میرے مالک آج کی رات کی برکت سے ہمارے پیاروں کی بخشش فرما ہم سب کی مغفرت فرما اور موت کے وقت میں ہماری زبانوں پر کلمہ نصیب فرما ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت فرما آج کی رات کی برکت سے اور جن کے صدقے آج کی رات ملے اس محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سِيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ وَصَحْبِيَ جَمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمِينَ